نون لیگ میاں شہباز شریف ایریکشن رنگی ہے این ایک سو بیس کی میں بات کر رہا تھا اور یہاں سے ایک ٹف کمپیڈیشن ہوگا کیا دکھائی دے رہا آپ کو این ایک سو بیس میں کیا ہوگا یاسمین راشی صاحبہ نے پچھلی بار اچھا مقابلہ کر لیا تھا لیکن فرق تھا میاں نواز شریف تھے اب مختلف حالات ہیں ان حالات میں ہوگا کیا مطین بھر پہلے میں آپ کو کریکٹ کر دوں اور پوری قوم کو بھی یہ بتا دوں کہ نون لیگ اٹھائیس جلائی بارہ بج کے آٹھ منٹ پہ بزروز جمعہ ختم ہو گئی تھی کیونکہ نون لیگ ریجسٹرڈ الیکشن کمیشن میں نواز شریف کے نام سے پاکست پولیٹیکل پارٹیز ایک کتابے جو آدمی ناہل ہو جائے کرپت ہو بددیانت ہو خائن ہو جھوٹا ہو وہ کسی پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا اس لیے اب یہ مسلم لیگ نون ختم ہو چکے پہلے تو یہ کریکٹ کر لیں ویسے بھی مسلم لیگ ہیں تو کاف لام ہیچے دال ہر آنے والے عمر کی بیوہ ہوتی ہیں باقی بات یہ ہے کہ میں ایک بات کہہ کے آپ کے سوال کی طرف جاتا ہوں یہ جو قاتل آلہ ہے نا جس کو انہوں نے بعد میں نامزد کیا ہے یہ وہ کہتے ہیں گلی گلی میں چور ہے پورا ٹوبر چور ہے یہ میاں شباز شریف تو باکر نجفی کی رپورٹ شائع ہونے جا رہی ہے ڈاکٹر تاہل قادری صاحب بھی آ رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور باکر نجفی کی رپورٹ میرے پاس بھی کسی ذرائع سے پہنچ چکی ہے میں آپ کو وہ انشاءاللہ کسی ایک دو دن پروگرم میں میں دنوں کا کنکلیجن جس کی وجہ سے وہ شائع نہیں ہو رہی تھی چونکہ اس میں ایک تو باکر نجفی کمیشن رپورٹ ہے اور دوسرا ہے حدیبیا پیپر والا معاملہ جس میں اسحاق دار نے کنفیکشنل سٹیٹمنٹ دیا تھا اس لیے آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جب چھے مہینے ختم ہوں گے قانون یہ ہے کہ جب ریفرنس دائر ہو جاتا ہے تو کیا کرے گا بچارہ ایل ایم جی خاکان عباسی جو کتری نیٹ سے آیا ہے جو کہ وہاں سے کیک میکس لینے اس بچارے کو صرف اس لی لائے گیا ہے جب وہ وزیراعظم ہوگا یہ پورا ٹمبر تو اندر ہوگا کیونکہ قانون یہ ہے کہ آپ کو یا تو ابوری زمانتیں کرانی پڑیں گے اب ریفرنس ہوگا اور اس کی زمانت کنفرم نہیں ہو سکتی اس لیے میرے بھائی میاں نواز شریف کیپٹن سفدر ساگدار مریم بی بی حسین ونسن نواز اگر پاکستان میں ہوئے میں آج آپ کے پروگرم میں کہہ رہا ہوں اور حدیبیہ پر اگر ہوئے تو شباہ شریف یہ نہیں نہیں اگر وہ تو میں نے سنے ایک تو چلا گیا ایک دوبارہ واپس آیا ہے تو یہ چھے ساتھ بندے تو میرے بھائی دو دھائی تین مینے کے بعد آپ دیکھیں گے میں آپ کو ٹائم دی رہا ہوں باقیدہ اس لیے شباہ شریف تک باری نہیں آئے گی یہ سب جیلوں میں ہوں گے اور میں بالکل آپ کی بات سیگری کرتا ہوں اب کرپشن اور پاکستان ایک کٹھے نہیں چل سکتے بھائی اب اکراوس دی بورد خواہ وہ جج ہے خواہ وہ جینرل ہے خواہ وہ صحافی ہے خواہ وہ بیروکریٹ ہے خواہ وہ سیاسی کارکونہ شوقت بس رہا ہے میرا خیال میں آپ جو ہے نا بررحمہ نہ احتساب وقت کی ضرورت ہے اور دوسری بات آپ نے کہا ڈار صاحب یہ جو ابھی پراجہ صاحب نے بھی کہا پیٹیا اتنی جلدوازی کیوں کرتی ہے شیخ رشید صاحب کو نامزد کر دیا پراجہ صاحب کہہ رہے ہیں یاسمین صاحبہ کے نامینیشن کے وقت کوئی کوئی کنسلٹیشن کر لیا کریں کوئی مشاورت کر لیا کریں جو سیاسی حریف ہیں ان کی بات تو الگ جو دوست نے ان سے تو پوچھ لیا کر نہیں خان صاحب نے اکار یہ نے مارکل ہے دیکھیں تارک پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں تارک پہلے تو میں نے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پنامہ کیس کی جنگ تھی یہ تو تین جماعتوں نے مل کے لگی لڑی پاکستان طریقہ انصاف لیڈ کر رہی تھی اور اس میں سے عمران حان صاحب تو الیکشن لڑنا نہیں چاہتے تھے جہاں تک جماعت اسلامی کی بات ہے سراج الحق صاحب جو ہیں وہ سینرڈ کے ممبر ہیں وہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے تو شیخ رشید صاحب نے بھی سیاسی اور قانونی دونوں محاذ پہ جنگ لڑی ہم آج ساتھ مل کے تو اس لیے ہم یہ سمجھ دیتے ہیں یہ ان کا حق ہے انہیں مزارت عثمہ کا امیدوار ہونا چاہیے جہاں تک لاہور میں انہیں ایک سو بیس کے کینڈیٹ کی بات ہے تو دکٹر یاسمین راشر صاحب پہلے ہی لگ بک ساٹھ ہزار کے گریب وڑ لے چکی ہیں پچھلے جنرل ایکشن میں دار صاحب ایک بات کہوں نواز شریف صاحب پیرے بھائی اور بھائی شہلا بہت قریبی کونے سے ووٹوں سے وہ ہاری تھی ہے پر انشاءاللہ صاحب ابھی کہتی جائیں گی بات مکمل ہونے نہیں پھر تاکہ وہ سن بھی لیں آپ کو راب سے تو بات ہو رہی تھی انہیں ایک سو بیس کے الیکشن کی آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں ایک سو بائیس کا الیکشن چند سو ووٹوں سے علیمہ صاحب آ رہے تھے تب نواز شریف صاحب ایزے پرائیم منسٹر وہاں بیٹھے تھے شباز شریف صاحب ایزے چیف منسٹر اپریٹ کر رہے تھے انہیں ایک سو بائیس کے الیکشن میں پورے پنجاب کا بجٹ میں کہنا چاہتے ہیں انہوں نے لاہور میں لگا رکھا تھا لیکن پھر بھی چند سو ووٹوں سے یہ جیتے تھے الیکشن علیمہ صاحب سے اب انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم دیکھے گی انہیں ایک سو بیس کا جو الیکشن میں ڈاکٹر یاسمی راشن جیتے ہیں گی کیونکہ انہوں نے لاہور کے لیے کیا 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 سوائے ایک میٹرو کے اور اورنج رین کے آج بھی لاہور کی ستر فیصر ابانی کو پینے کے سام پانی ہوگی آپ لوگوں کی آپ لوگوں کی سولو فلائٹ ہوگی اور اس سولو فلائٹ کے ساتھ دار صاحب دار صاحب آپ لوگ کی سولو فلائٹ ہوگی اور الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ وزیرالہ کی نشط سے استیفہ دیئے بغیر میاں شاہباز شریف این اے ون ٹوئنٹی سے الیکشن لڑ سکتے ہیں کیا صوبے کا چیف ایگزیگریف کھلا لائسنس اسے حاصل نہیں ہوگا کہ وہ حلقے کے ووٹر پہ اثر انداز ہو سکے آنے آنے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ لاہور کی عوام تخت لہور والے اگر انہوں نے ان لاہوریوں کا دڑن تختہ نہ کر دیا تو اب تب بات کیجئے گا جو میں آپ کے پروگرام میں میں پہلے بھی جو بات کر رہا تھا کہ انہوں نے لاہور کو دیا کیا ہے آپ لاہور میں ہاسپیٹلز کا حال دیکھ لیں ایک ایک بستر کے اوپر چار چار مریض ہیں یہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میٹرو بنائی ہے تو ہم لاہور والوں کا دل جیت لیں گے لاہور میں یونیورسٹریوں کا حال دیکھ لیں سکولوں کا حال دیکھ لیں میں بات کر رہا تھا آقاسی آپ کی بارشیں ہوئیں آپ لاہور دیکھیں تو صحیح وینس کی شکل اختیار کر گیا شہر لاہور انہوں نے لاہور میں بھی کچھ نہیں ڈلیور کیا چونکہ ان کا کاروبار ہی کرپشن رہا ہے انہوں نے سیاست میں آکے ماں سوائے میں کہنا چاہتا ہوں پیسے بنانے کے اور کچھ نہیں کیا انہیں ایک سو بیس پاکستان کی سیاست کی دریکشن کو انشاءاللہ کلیر کرے گا انہوں نے بھاگ سکتے ہیں خواجہ آسف صاحب چھپ نہیں سکتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ایک بات میں آخر میں صرف ایک بات تارک میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہی جو تخت لہور کو کلیم کرتے ہیں نا پاکستانی قوم دیکھے گی کہ لاہوریے انہی تخت لہور والوں کا دڑن تختہ کر دیں گے میں کہنا چاہتا ہوں انہیں ایک سو بیس کے الیکشن میں آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے اچھا میں واپس آ رہا ہوں آپ دونوں کی طرف بسرہ صاحب میاں شہباز شریف صاحب الیکشن لڑنے چیف ایکزگریف ہوتے ہوئے چیف منسٹر ہوتے ہوئے یہ کتنا فیر ہے آپ کی رائے میں دیکھیں فیر تو نہیں ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے انہی لوگوں نے آئین میں اس کو ڈالا ہوا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو جو مروضہ قوانین ہے ملک کے اس کے چاہت چلنا ہے لیکن آپ دیکھیں امبلن جس طرح انہوں نے بتایا علیم خان کے معاملے میں میں نے اس کو کور کیا میں اس کو قانونی طور پر نہیں ڈسکس کروں میں اخلاقی طور پر اخلاقی طور پر اور ویسے عملی طور پر اس کا بہت انفلونس ہوگا زیاری باتہ چیف ایکزیکٹیف جو پروینس کا ہوتا ہے اس کے نیچے تمام مشینری ہے سرکاری تمام فانڈز ہیں تمام پولیس ہے ہر تمام میک میں اس کے انڈر ہیں اور جاسمی راشر صاحب تو کسی ووٹر کو کوئی سڑک نہیں دے سکتی کسی کو کوئی بجلی نہیں دے سکتی کسی کو کو پانی کر نہیں دے سکتی سیورج نہیں دے سکتی سینیٹیشن نہیں دے سکتی سر عربوں کے فنڈز پاری عربوں کے فنڈز جاری ہو گئے اور ابھی جائیں گے ابھی اس قصد میں یہ پورا انفلونس کریں گے جس طرح ہونے لہور کی بات کی لہور میں انہوں نے کام بہت اچھے کی ہیں ان کی جو اتفاق فاؤنٹری تھے جو نائنٹیز کے اندر انہوں نے بینکوں کو گریوی رکھوا دی تھی اب دوبارہ پھر انہوں نے لے لی ہے اور وہاں پہ رات و رات پول بھی آپ نے سرکاری خرچے سے بنے دیکھی ہیں اوور فلای اوور بھی بنے ہیں سڑکیں بھی بنی ہیں اور ال ڈی اے سے رات و رات اس کو کمرشل انڈسٹریل کو کمرشل سٹیٹس کرا لیا ڈی سی او اوور نے سروے ریپورٹ کی جب پیکجز مال بان رہا تھا اور یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی ایک حسب منشاہ کی خواہش پر تو آپ اپنا جب آ گیا تو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے ریپورٹ دی بورڈ آف ریمنیوں نے کے جناب اتفاق فاؤنڈری بھی تو کمرشل ہوئی ہے انڈسٹریل سے اس میں ہم خود تعریف کرتے ہیں کہ نون لیگ میں بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے ذہن مال رہا ہے میں اس پہ آ جاتا ہوں راجہ زفر اللہ صاحب برے آدمی ہیں ان کے اوپر کرپشن کا وہ میاں صاحب کے ساتھ بیٹھنے کیا ساتھ بیٹھے سن لی نا ساتھ بیٹھے ساتھ بیٹھے ساتھ بیٹھے ساتھ بیٹھے ساتھ بیٹھے ان کو کیوں نہیں لگائیں گے کیا چوڑھری نصار کو لگائیں گے دیکھیں خاکان عباسی تو سونے کا انڈاب دینے والی مرگی ہے دیکھیں ساری ہیلن جی ڈیل جو ہے آپ کو پتہ پورا ڈیلی کروڑوں روپے کا جا رہا ہے وہ سیفر مان کیوں بھاگ کے کتری گاڑی میں آیا ہے کیونکہ